آنندپال انکاؤنٹر کی سی بی اے جانچ کی فیصلہ ہو گیا کہ سی بی اے جانچ کی جائے گی جب سے یہ بات آئی ہے کل سے سامنے کی گورنمنٹ سی بی اے جانچ کیلئے لکھنے کیلئے تیار ہو گئی ہے پولیس بڑی ڈیمورلائز فیل کر رہی ہے ادھر ادھر سے میسیجز آ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا پولیس کو یہ کرنا چاہیے دیکھو ڈیموکریسی ہے ڈیموکریسی میں ہر آدمی کو اپنی بات کہنے کا حق ہے ہر آدمی کی بات سنی جانی چاہیے دوسری بات یہ بات تو ان لوگوں کو سوچ نہیں ہے جو لوگ آنندپال کیلئے لڑ رہے ہیں کہ ہم صحیح کا ساتھ دے رہے ہیں کی غلط کا ساتھ دے رہے ہیں دوسری بات ایسا ہے کہ اگر آنندپال کی آتی بھی گولیوں کو جب جھیل لیا ہے پولیس نے ان کارمیکوں کے جو لوگ وہاں کھڑے تھے جو آفسرز وہاں تھے ان لوگوں نے آنندپال کی ایک ایک ایفوٹیسون کی گولیوں کو جھیل آیا ہے تو ان کے لئے سی بی آئی جانچ کوئی بہت بڑی بات ہی نہیں ہے کوئی مددہ ہی نہیں رہ جاتا سی بی آئی جانچ کا سی بی آئی جانچ بھی ہو جائے گی اور پوری طرح سے کنفرم ہے کہ وہ کلینچٹ کے ساتھ بہار آئیں گے اپرچنوٹی ہمیں اس بات کو فیس کرنے کی ہم کریں گے ڈیمورلائز ہونے کا کوئی پرشنی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ کیا ہے کہ ہماری جو capability ہے ہماری جو determination ہے کام کرنے کا ہمارا جو طریقہ ہے نیگٹیو پولیس کی اپیکشان نہیں کر سکتی وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتی کمزور پولیس ہونا اور ہم ایز پولیس افسر ہمیں ہمیں اس کی ہر بات کا جواب دینا پڑے گا ہم دیں گے ہمیں ان جو راجنیتہ جس طرح ہمارے پر سوال اٹھا رہے ہیں ہمیں جس طرح کی بات کریں ہم ان کی باتوں کا جواب دینے کے لئے ریسپونسیبل نہیں ہیں لیکن ہم راجند شکشک کی پتنی ہم ہر اس وکٹیم کی بات کا جواب دینے کے لئے ریسپونسیبل ہیں اور ہمیشہ رہے گے اور ایسی چھوٹی باتوں سے پولیس مہکمہ جیسا بڑا بیڑا کبھی کمزور نہیں ہو سکتا اس لیے پولیس کو کمزور ہونے کی کتے ہی کوئی بات ہی نہیں ہے ہم جیسے تھے ہم ویسے ہی کام کریں گے اور سی بی ای جانچ ہمیں اور زیادہ نکھار لے کے آئے گی ہمارے اندر جہن جہ بھارت آنند پال انکاؤنٹر کی سی بی ای جانچ کی فیصلہ ہو گیا کہ سی بی ای جانچ کی جائے گی جب سے یہ بات آئی ہے کل سے سامنے کی گورنمنٹ سی بی ای جانچ کی لئے لکھنے کیلئے تیار ہو گئی ہے پولیس بڑی ڈیموریلائز فیل کر رہی ہے ادھر ادھر سے میسیجز آ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا پولیس کو یہ کرنا چاہیے دیکھو ڈیموکریسی ہے ڈیموکریسی میں ہر آدمی کو اپنی بات کہنے کا حق ہے ہر آدمی کی بات سنی جانی چاہیے